اسلام علیکم میویورز کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ریواج یوکے وائٹننگ سن بلوگ کا ریویو اس کی پرائز اس کے بینیفیٹس اور اس کو یوز کرنے کا صحیح طریقے کار تاکہ جب آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو اس کا اچھا ریزرٹ ملے پھر ہم لاسٹ میں بات کریں گے ریواج یوکے کا یہ سن بلوگ ایک نائنٹی ایف پیس میں آتا ہے اور ایک سکسٹی ایف پیس میں تو ان دونوں میں کیا فرق ہے اور آپ کو ان دونوں میں سے اپنے لئے کون سا بائے کرنا چاہیے تو کرتے ہیں جلدی سے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ بس اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس سن بلوگ کی پرائس کی اور بینیفٹس کی اگر پرائس کی بات کی جائے تو 450 روپیس اس کی پرائس ہے لیکن مارکٹ ویڈیوزٹ کر کر آپ یہ 420 یا 30 تک بھی بائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ پہلے یہ سن بلوگ آتا تھا 150 ایمل میں لیکن اب آتا ہے یہ 120 ایمل میں پہلے بھی اس کی پرائس 450 تھی اب بھی پرائس 450 ہے جیسے جیسے یہاں پر مہنگائی اور یہ پاکستان میں تو کمپنی نے اس کی پرائس نہیں بڑھائی اس کا سائز چھوٹا کر دیا لیکن پرائس وہی رکھی ہے 450 روپیس اور اگر بات کی جائے اب اس کے بینیفٹس کی تو یہ وائٹننگ این وینچنگ سن بلوگ ہے اس کے علاوہ وارٹر ریزسٹنٹ انٹی ڈارک سپورٹس انٹی ڈارکننگ اور ملٹی فنکشنل پروڈیکٹ ہے یہ جو آپ کی سکن کو یو وی اے اور یو وی بی ریز سے پروٹیکٹ رکھتی ہے اور فور آل سکن ٹائپ کے لیے بیسٹ ہے اور اگر بات کی جائے اس کی بیک سائٹ کی تو یہ سارے اس کے انگریڈینٹس اور یہاں پر اس کو یوز کرنے کا میتھر لکھا ہوا ہے آپ نے ہمیشہ دس منٹ پہلے اس کو اپلائے کرنا ہے دھوو وغیرہ میں نکلنے سے پہلے ہے پورے فیس پر نیک پر جہاں پر بھی آپ نے لگانا ہو اپلائے کر کر اور اس کا ٹیکچر بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو سیل لگی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگانے سے پہلے آپ نے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے پہلے ووش کر لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے میں آپ کو اس کا ٹیکچر بھی دکھا دیتا ہوں کس کلر کا ہوتا ہے یہ سن بلوک یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وائٹ سے کلر کا سن بلوک ہوتا ہے اور آپ نے پہلے ووش کر لینا ہے فیس کو اس کے بعد سمپلی آپ نے اس کو اپلائے کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر دس منٹ بعد آپ نے باہر نکلنا ہے دھوپ وغیرہ میں یہ اس کا یوز میتھرڈ ہے اور لگنے کے بعد آپ کو کس طرح کی لک دے گئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے میں نے اپلائے کر لیا ہے اور ابزورپ ہونے کے بعد یہ آپ کو ہلکی سی وائٹ کاس بھی دیتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں ایک بار آپ کو دوسرے ہاتھ سے کمپیر کر کر دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں وائٹننگ لک بھی دیتا ہے یہ سن بلوک آپ کو اس کے علاوہ سن ریز سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے تو میں تو آپ کو ریکومنڈ کروں گا بے شک آپ کوئی بھی ڈے کریم یوز کریں یا پھر نہ کریں لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی سن بلوک ضرور یوز کریں کیونکہ سن ریز تیز دھوپ سے ہمارا کلر بھی ڈلونا شروع جاتا ہے اس کے علاوہ ایجنگ وغیرہ کا پروبلم بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے جس ہم جونیاں وغیرہ کہتے ہیں اب ساتھ ہم اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ریواج یوکی کہ یہ سن بلوک ایک سکسٹی ایس پی ایف میں آتا ہے اور ایک نائنٹی ایس پی ایف میں آتا ہے جو یہ اس کا نائنٹی ایس پی ایف والا سن بلوک یہ ہوتا ہے ویری ہائی جو کہ بہت زیادہ گرمی میں یوز ہوتا ہے اگر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور آپ کو ریگولر گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے جیسے کہ سکول یا کالیج وغیرہ جانے کے لیے آپ کو روز دھوپ میں آنا پڑتا ہے تو آپ اس کا یہ سن بلوک بائی کریں لیکن اگر آپ کبھی کبھی گھر سے باہر نکلتے ہیں کسی ضروری کام وغیرہ کے لیے یا پھر کبھی کبھی شوپنگ وغیرہ کے لیے تو آپ اس کا یہ سن بلوک بائی کر سکتے ہیں یا پھر اگر گرمی پڑ رہی ہے نورمل تو بھی آپ یہ سن بلوک بائی کریں گے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں جو ریواج کا یہ والا سن بلوک ہے اس کی سیل بہت زیادہ ہے اس سے ان دونوں میں سے یہ سن بلوک زیادہ سیل ہوتا ہے کیونکہ یہ وائٹننگ این وینچنگ سن بلوک ہے تو امید کرتا ہوں اس سن بلوک کو لے کر آپ کے جتنے بھی ڈاؤٹس ہوں گے وہ میں نے کلیر کر دیئے اس کے علاوہ پھر بھی آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ میں سے بھی کوئی یہ سن بلوک یوز کرتا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اسے اس کا ریزلٹ کیسا لگتا ہے اب ویڈیو کو کرتے ہیں اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ